اسلام علیکم دوستو سیمسنگ گیالکسی ایس نائن سیمسنگ ایس نائن کا انپیک ایونٹ جو ہے وہ پچیس فروری سن دو ہزار اٹھارہ یعنی کہ کل ہونے والا ہے اور اب تک جو بھی معلومات جو مصدقہ ذرائع سے حاصل ہو چکی ہیں ہم اس بارے میں آگے ان کا ذکر کریں گے یہ تو رہی اس کی انپیکنگ کے حوالے سے بات اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سیمسنگ گیالکسی ایس نائن کے اسپیکس کے حوالے سے جو تقریباً تمام لوگ رپورٹ کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں نہیں ہوں گی اور یہ فائنل ورزن میں بھی یہی اسپیکس کے ساتھ یہ ڈیوائسز آئیں گی سب سے پہلے ہم ڈسپلے کی بات کرتے ہیں ڈسپلے ایس نائن کا 5.8 انچز ہے سپر ایملیڈ ہے اور ایس نائن پلس کا 6.2 انچز ہے بلکل ایسا ہی جیسے کہ پشلے سال ایس ایٹ اور ایس ایٹ پلس کا ڈسپلے سائز تھا پروسیسر میں اس دفعہ تبدیلی ہے سناپ ڈریگن 845 جو یو ایس ای ورزن کے لیے اور ایس نائن ایٹ ون زیرو جو انٹرنیشنل ورزن کے لیے بلکل اسی طریقے سے 845 اور 9810 ایس نائن پلس کے لیے ہے ریم ایس نائن میں 4 جی بی اور ایس نائن پلس میں 6 جی بی کے ساتھ ہے یہ فونز انٹرنل سٹوریج ہے ایس نائن کی فلحال جو معلومات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 64 جی بی میں ہے اور ایس نائن پلس کے اندر 128 جی بی کیمرے کی بات کرتے ہیں 12 میگا پکزل کا کیمرہ ہے دونوں موڈلز کے اندر ایس نائن اور ایس نائن پلس کے اندر اس دفعہ کیمرے کے اندر کافی کام کیا ہے سامسنگ نے اور بلکل ایک نیا لینس استعمال کر رہا ہے جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئی چیزیں ہیں اور اس کا ہم ذکر آگے ضرور کریں گے جس فرنٹ کیمرہ 8 میگا پکزلز کا ہے دونوں موڈلز کے اندر 3.5 mm کا ہیٹپون جیک سٹیریو سپیکرز یہ دونوں موڈلز کے اندر ہے بیٹری ایس نائن میں 3000 اور ایس نائن پلس کی 3500 ملی ایمپیئر ہے فنگر پرنٹ سکینر ہے آئی ریس سکیننگ ہے دونوں میں سیم ہے دونوں انڈروائٹ اوریو 8.0 کے ساتھ آ رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر جو ڈیزائن لیکس ہیں اور جو کلرز ہیں اس حوالے سے جو میں نے پچھلے اپیسوڈ میں ذکر کیا تھا اس میں یہ ایوان بلاس ہیں اور انہوں نے یہ کلرز کا ذکر کیا ہے اس میں یہ چار کلرز ہیں وہ میڈ نائٹ بلیک لائلیک پرپل ٹائٹینیم گری اور کورل بلو اور اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں یہ فائنل رینڈر ایمیجز ہیں کافی حد تک اس بات پر اتفاق ہے کہ فائنل ڈیزائن بلکل ایسے ہی ہوگا اور اگر ہم اس تصویر کو تھوڑا غور سے دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا واضح فرق نہیں ہے اس ایٹ کے مقابلے میں لیکن جو اس کے جو بیزلز ہیں لور سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے باٹم پہ ایسا کافی لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑے کم ہوئے ہیں اس دفعہ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس ڈیوائز کے حوالے سے کچھ رینڈر ایمیجز ہیں اس میں کلیکشن ہے ایوریتنگ ایپل پرو بہت اچھا بلوگر ہے اور اس کا یوٹیوب کا چینل کافی مشہور ہے اور اس کے پاس خبریں کافی بہتر ہوتی ہیں اور اس نے کافی ذکر کیا ہے اور وہ رینڈر ایمیجز ہیں جو مختلف سورس سے اس نے کلیک کی ہیں آئیے چلیے ان کو دیکھتے ہیں جو اس دفعہ ریومرز ہیں ایس نائن کے سپیکرز کے حوالے سے وہ ڈویل سپیکرز ہیں اور وہ سٹیو سپیکرز ہیں اسی طریقے سے ہم آگے بات کرتے ہیں جو کیمرے کے حوالے سے ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ویریبل اپرچر فیچر استعمال کیا گیا ہے یعنی ایف 2.4 سے لے کے ایف 1.5 تک اپرچر سائز ہے اور کلرز کی جیسے ہم نے بات کی کہ یہ جو کلرز تھے جو ریومر ہوئے ہیں اس میں یہ یونیک کلر ہے جس میں لائلیک پرپل یہ ایک بہت یونیک کلر ہے اور اسی طریقے سے آپ یہ ساری چیزیں وینچر بیٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ ایون بلاس لکھتے ہیں جس کے لیے اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کے چپ سیٹ کے حوالے سے اس میں سناپ درگن 845 ہے انٹرنیشنل ورزن کے اندر ایکزینس 9810 ہے اس پہ ہم تفصیلی بات ضرور بات میں کریں گے لیکن المختصر یہ کہ اگر ہم ان دونوں چپ سیٹ کا موازنہ کرتے ہیں تو ان میں کوئی خاص فرق نہیں رہا گو کہ یہ مختلف کمپنیز کے سناپ درگن 845 کوئل کوم کی پروڈکٹ ہے اور ایکزینس سیمسنگ کی اپنی ہوم پروڈکٹ ہے اور ان میں کوئی بہت بڑا واضح فرق فلحال نہیں ہے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب یہ فونز آئیں گے اور ان کا پھر کیا ریاکشن ہوتا ہے پبلک انہیں کتنا پسند کرتی ہے اور اسے کس طرح سے وہ آپٹمائز کیا جاتا ہے ان کے منفیکچرر اسے ان کی جو سلائیتیں ہیں ان پروسیسر کی ان کا استعمال کس طرح سے اپنی ان پروڈکٹ میں لیتے ہیں اسی کے ساتھ آج کا اپنا اپیسوڈ ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا بہت خیال لکھئے اللہ حافظ